سکندر بارد میں پیش آیا سوڑک حادثے میں ایک شخص سلاک ہو گیا یہ حادثہ سکندر بارد کے الوال پولیس ٹیشن کے حدود کے سباش نگر ملٹری ڈیاری فارم روڈ الوال میں کل شب پیش آیا اینی شاہدین کے مطابق 26 سالہ قاتون جس کی شناخت شیوانی کے طور پر کی گئی ہے تید رفتاری سے کار چلا رہی تھی کہ اس نے کار قطبازن کھو دیا اور یہ کار ایک شخص کے ساتھ ساتھ دو چھوٹی دکانہ دو موٹسائیکلوں اور ایک ہائی ٹنشن بائر سے ٹکرا گئی حادثے کی شدت کے نتیجے میں ہائی ٹنشن بائر دو ٹکڑے ہو گیا جس میں سے ایک ٹکڑا موٹسائیکل پر وہاں سے گزرنے والے سوگی بائر پر گر پڑا جس کے نتیجے میں شدید طور پر چھلز گیا ازخویوں کے علاج کے لئے اسپطال منتقل کیا گیا جہاں ایک کی موت ہو گئی پہلی اس نے بتایا کہ شیوانی سافٹوئر ملازمہ ہے شبا کیا جاتا ہے کہ شیوانی نے ایکسلیٹر پرپیر رکھ دیا جس کے نتیجے میں کار کی رفتار میں اضافہ ہو گیا اور اس نے کار قطبازن کھو دیا اور یہ ہاتھ ساپیش آیا الما عنوان دا جس کے علاج کے لئے گروڑوں جس کے علاج کے لئے میں جان باشرو د Kingsرہ کیش crisp یہ دیکھens ہوتے ہیں کہ ان پرشوات کا بافتحاق تھا تو 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 پھر ٹھائی رہا اچھا ہے تو ان پرشوات کو گر examination چھیکی کچھڑا دیکھتا ہے جانباً نینک حاس پھر ٹھائی رہا ہے آتھونے پکتا سائے گا تمہیں